بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسگر علی ایڈوکیشن پلس کپیوٹر کالج کی جانب سے ایمازون ای کومرس کے لیکچر نمبر تین کے ساتھ حاضر ہوں آج کے اس لیکچر میں ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کے اور لیے جو استعمال کیا جانے والے امپورٹنٹ ٹولز ہیں ان کو ذکر کریں گے کہ وہ کس طریقے سے انسٹال ہوتے ہیں ان کے استعمالات آگے میں نے باقی لیکچرز میں بیانت کیے ہوئے ہیں اور ان کو انسٹال کرنے کا طریقہ ہم آج سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان کو انسٹال کرنا ہے اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹول ہے وہ ایمازون اسسٹنٹ پرائس بلنک اور ہیلیوم ٹین ہیلیوم ٹین کے اوپر لیکچر نمبر فائیو اور سکس ہیں اور یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں میں نے گائیڈ کیا آپ کو اور یہ دونوں جو ایمازون اسسٹنٹ اور پرائس بلنک ہیں یہ ایٹومیٹک آپ کو پرائس میچ کر کے دخاتے ہیں کہ کون سے چیز کس جگہ پر پڑی ہے ایمازون اسسٹنٹ بیسکلی ایمازون بھی اوپن نہیں ہوتا یہ ایمازون کے ایک اسسٹنٹ ہے اور یہ دنیا کے کسی بھی ویب سائٹ پر آپ کوئی ایسے چیز سرچ کر رہے ہیں جو کہ ایمازون پر لسٹ ہے اس کو اوپن کر کے دخوا دیتا ہے اور پرائس بلنک جو ہے یورپ میں ای بے اور ایمازون کو فوکس کر کے جو چیزیں وہاں پر پڑی ہیں اور ایدر مارکیٹ میں پڑی ہیں ایدر جیسے کوسٹ کو ہے والمارٹ ہے سیمز کلاب ہے اور بہت ساری یورپ اور امریکہ کی ڈاپ شپنگ سائٹس ہیں تو جو بھی وہاں پر چیز پڑی ہے ان کو یہ بتا دیتا ہے کہ اس پر پرائس اس کی کتنی ہے یہ چونکہ پرائس میچنگ کے لیے بہت دائیوز ہوتا ہے تو آج ہم ان کا انسٹار کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں گوگل پہ جانا پڑے گا گوگل میں آ کر پہلے ایمازون اسسٹنٹ کرتے ہیں اے ایم اے زیڈ او ان ایمازون اسسٹنٹ اس میں یاد رکھے کہ یہ کروم ایکسٹینشنز ہوتی ہیں کمپلیٹ سوفٹر ڈاؤنلوڈ کرنے کے ہمیں زود نہیں ہوتی ہم نے اس کو کروم ایکسٹینشن کے طور پر انسٹار کرنا ہے جب ہمیں یہاں کلک کرتے ہیں تو یہ ایمازون اسسٹنٹ فار کروم میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس اپشن آجائے گی ایڈ ٹو کروم کہ کروم کی ایکسٹینشن یہ ایکسٹینشن ہے اس کے اندر یہ آئے گا تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ایڈ ٹو کروم یہ چیک کر رہے ہیں چیک کرنے کے بعد وہ ہمیں کہتا ہے ایڈ ایڈ ایکسٹینشن یہس وہ چیک کرتے کرنے کے بعد جب کمپلیٹ چیکنگ ہو جائے گی تو ہمیں یہاں پر یہ اس کا آئیکن دے گا پھر اس آئیکن کے اندر جو ایکسٹینشن کا آئیکن ہے اس کے اندر اس کو سینٹ کرتے گی دیکھیں یہ آگیا اور اب یہ اس کے اندر چلا جائے گا تو ہمیں یہ اس کے اندر چلا گیا تو یہ اب یہ ہمارا انسٹال ہو گیا بہت یہ اسانسا طریقہ ہے جس سے یہ ایمازون اسسٹرڈ جو ہے انسٹال ہو گیا باقی کوئی بھی سائٹ اوپن ہوتی آپ کو زود نہیں ہے اس کو اوپن کرنے کی اب ہم واپس چلتے ہیں گوگل کے پیج پر اور گوگل کے پیج پر آ کر ہم اس کو دوبارہ گوگل میں آ کر پرائس بلنک کروم ایکسٹینشن کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کروم آپ کا بروزر ہے تو آپ نے کروم ایکسٹینشن کرنی ہے اگر آپ کا موزیلہ فائر فوکس ہے تو آپ فائر فوکس کی ایکسٹینشن لکھیں گے تو ایڈ اپس یا ایڈ سمتنگ کورڈ آتا ہے وہ ایکسٹینشن ہی ہوتی ہے تو آپ اس کو کر دیں اور اگر کسی اور بروزر روپے ہے تو آپ نے اس کی ایکسٹینشن کے طور پر اس کو انسٹرال کرنا ہوتا ہے اب میں لکھتا ہوں پرائس بلنک یہ بھی کروم ایکسٹینشن ہے میں کروم ایکسٹینشن پر کلک کرتا ہوں تو وہ ہمیں بتا داتا ہے یہ کمپیرزن کی سائٹ ہے اور ہمیں کروم ایکسٹینشن ہم نے کرنی ہے اس کی ایکسٹینشن کے پیج پر آگے یہ دیکھیں یہاں سے پھر ایڈ ٹو کروم ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں وہ چیکنگ کرے گا کرنے ہم نے اور اب یہ اسی طریقے سے یہاں پہ شو ہو گیا پہلے یہ شو ہو گیا جب میں اس کو کرتا ہوں تو وہ اس کے اندر چلا گیا تو کہنے کا مقصد ہے کہ بڑا آسان سا طریقہ اس کا انسٹرال کرنے کا اور یہ دونوں سوفٹر انسٹرال ہو چکے ہیں یہ پرائس بلنک کی باہر ہے یہ باہر کی شکل میں آتا ہے جبکہ امازون اسسٹینٹ جو ہے وہ سائٹ سے ایک اوپن ہوتی ہے چٹسی آپ سمجھ لیں کہ اوپن ہوتی ہے وہ ہمیں بتاتا ہے پرائس کا اس کو ہم ابھی چیک کریں گے کیا واقعی چلتے ہیں کہ نہیں تو ہم اس پہ یہ پرائس بلنک کی اس طریقے سے بار اور یہاں پہ پرائس کو کمپائر کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کہاں کہاں کتنے ہیں کہ یہ اس جگہ پہ جب ہم کلک کریں گے تو لسٹ اوپ پروچے گی ان تھرڈ پارٹی جو ڈاپ شپنگ سائٹس ہیں جن میں والمارٹ ہے جس میں سیمز کلپ ہے ایون اگر ہم ای بے پر ہے تو ایمازون دکھائے گا اگر ایمازون پر ہے تو ای بے دکھائے گا تو یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم واقعی ایکسٹینشنز کو کر لیں میں اس کو بھی کلوز کر دیتا ہوں اور اب ہم واپس چلتے ہیں گوگل کے پیج پر گوگل کے پیج پر آ کر ہم دوبارہ اس کو کریں گے ہیلیم ٹین کو ہم انسٹال کریں گے اسی طریقے سے ہیلیم ٹین ہیلیم ٹین ہیلیم ٹین لفتے ہیں تو وہ خود بخود آگیا اور اس میں یہ آپ کو نظر آسکتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلیم ٹین یہ بھی کروم ایکسٹینشن ہے یہ ہم نے کلک کیا تو یہ ہمیں ایکسٹینشن دے دے گا یہ پورے چکے ایڈز ہیں ہم نے نیچے آکے اس کی یہ کروم کی ویب سٹوری لینا اس کی ایکسٹینشن لینی ہے تو اس پہ ہم کلک کر دیں گے ہم جب کلک کریں گے تو اسی طریقے سے سارا پروسس وہی ہے صرف اس میں ہمیں ڈاللوڈ کا لفظ آیا گا یا گیٹ فارک روم آئے گا ہم اس کو جب کر لیں گے تو اس کی بھی یہ تک نکھ روم ایکسٹینشن یہ وہی پیج آ گیا اور یہاں پر آ کر میں جب ایڈ ٹو کروم کرتا ہوں یہ چیک کرے گا ایڈ ایکسٹینشن اسی طریقے سے یہاں پر آئے گا اور پھر اس ایکسٹینشن کے آئیکن کردہ چلا جائے گا اور یہ ہمارے سوفٹر ایکسٹینشن اس کی بھی آگئی اور یہ انسٹال ہو گئے یہ ایمازون ایسٹینٹ ہے اور یہ سارے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر آگئے یہ آپ کے سامنے یہ کروم ایکسٹینشن ہے یہ ایمازون یہ ہیلمٹن ہے یہ ایمازون ایسٹینٹ ہے اور نیچے پریس لینک ہے یہ فلا تو یہ تینوں انسٹال ہو گئے کے بعد ہم ان کو استعمال کرنے کا طریقہ دیکھیں گے اچھا اس میں ہم اس کو دوبارہ گوگل کو اپن کرتے ہیں گوگل کے پیج پر آ کر ہم اس میں پریس پیک اور لائٹ شورٹ ہم سکرین کیپچر سوفٹر کریں گے جس سے ہم نے ایمیجز کو کوپی کرنا ہے اس کو کوپی کرنے کا جے پی جی بنانے کا طریقہ دیکھیں گے لائٹ شورٹ یہ لائٹ شورٹ سکرین کیپچر یا گرین شورٹ سکرین کیپچر سکرین شورٹ ڈانلوڈ آپ اس پہ کلک کریں گے یہ بے قاعدہ سوفٹر ہے یہ ڈانلوڈ ہوگا آپ نے اس کو ڈانلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کے سسٹم میں آجے گا اور آپ نے یہاں سے ڈانلوڈ فارک انڈوز جب یہ ڈانلوڈ جائے گا یہ ڈانلوڈ ہو رہا ہے اس کو آپ نے اسٹال کر لینا ہے یہ آرڈی میرے پاس انسٹالڈ ہے لیکن برحال پھر بھی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اپن اب اس کو اپن کرتے ہیں یہ میرے پاس آرڈی انسٹالڈ ہے نیچے یہاں پہ آپ کو چکے ایڈیا سے باہر ہے تو اچھا ان کو استعمال کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ انسٹالیشن کا اس نے پروسس چلا دیا انسٹالڈ ہو جائے گا وہ کہتے ہیں انگلیش یہ اکسپٹ کریں گے نیکسٹ اور یہ ابھی انسٹال ہو جائے گا یہ چونکہ آرڈی انسٹالڈ ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایڈو میٹرلی ایڈوز دا اپلیکیشن نیکسٹ کریں اس کو انسٹالیشن ہو جائے گی پہلے والا ڈسکارڈ ہو جائے گا اور یہ نیا انسٹال ہو جائے گا چونکہ اپنے انسٹال نہیں کیا تھا اسے دوبارہ یہ دوبارہ نئے اس طرح سے انسٹال ہو گیا اب یہ کام صحیح کرے گا اس طریقے سے ہم اس کو ورکنگ بھی دیکھیں گے کس طریقے سے کام کرتے ہیں یہ سارے ٹوز تو یہ چار اپورٹن ٹوز تھے اس کے علاوہ بھی ایک دو ٹول ہوتے ہیں جو ہمیں رکام آتے ہیں اور ہیلیم ٹین کی جگہ پر ماضی میں جنگل سکوٹ اور ایمازون سکوٹ یوز ہوتے تھے اس کو میں کلوز کر دتا ہوں چونکہ اس کی زود نہیں ہے اور اب ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں اور ہم اس کو واپس گوگل پہ چلتے ہیں اب میں ان کے استعمال کا طریقہ دکھاتا ہوں کہ یہ اس میں میرے پاس سکرین پر کچھ وننگ پروڈکٹس کے لنکس ہیں یہ میں نے اپنے پاس سیف کیا ہمیں اسی مقصد گئی ہے تاکہ ٹولز آپ کو دکھائے جائے سے کیسے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ ہمارے لیکچر نمبر فور فائف سکس میں ان کا ذکر بھی ہے لیکچر نمبر ٹو میں غالباً ذکر ہے آپ یہ لنکیں کوپی کرتے ہیں اور آپ اس کو یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں اور جو پیج اپن ہوگا آپ اس پہ دیکھیں گے کہ امازون ایسسٹنٹ خود با خود اپن ہو جائے گا یہ اس سائٹ سے امازون ایسسٹنٹ آئے گا چونکہ ہم نے بھی انسٹال کی ہے یہ پرائیس بلنک بھی اوپر شو ہو گیا یہ میں اس کو زوم کر دی تو یہ پرائیس بلنک آ گیا اور یہ امازون ایسسٹنٹ خود با خود آ گیا اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے آپ کی یہ جو پروڈکٹ ہے یہ امازون یہ اگر ہم اس وقت ہیں الیکسپریس پر یہ بتا رہا ہے یہ امازون پر یہ ایک سو گیارہ شہر انہتیس کی سیل ہو رہی ہے یہ اس وقت یہاں پر سولہ شہر بیس سے لے کر پچیس شہر نانوے تک ہے جبکہ یہ سوفٹر ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے امازون پر اتنے کی سیل ہو رہی ہے اب ہم اس کو یہاں کلک کرتے ہیں تو امازون کا پیج اپن ہو جگہ یہ بھی امازون کا پیج سرچ کر رہا ہے اور یہ دیکھیں امازون کا پیج آ گیا امازون پر واقعی یہ گیارہ شہر انہتیس کی سیل ہو رہی ہے وہی پروڈکٹ ہے سیم ہم یہاں پر دیکھتے ہیں وہی پروڈکٹ ہے سارے وہی امجز ہیں جو امازون پر بھی ہیں وہی سارے امجز ہیں اور یہ پروڈکٹ جو ہے سیم یہی پروڈکٹ جو ہے امازون پر یہ کافی مہنگی سیل ہو رہی ہے اور آپ اچھا خاصہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں تقریباً یہ پچی سے اشارہ نوے اور یہ ایک سو گیا رہا ہے تو یہ اسی سے زیادہ جو نا ایٹی ڈالر سے زیادہ کا ریونیو جنریٹ آپ کر سکتے ہیں اس پہ اور اس کا مطلب ہے کہ اسی ڈالر جو ہیں یہ آپ کے کوئی تقریباً بارہ تیرہ ہزار بنتے ہیں جو آپ ایک پروڈکٹ سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ پرائیس میچنگ کے لیے ایمازون اسسسٹنٹ بہترین ٹول ہے یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے اب ہم پرائیس بلنگ کو بھی دیکھیں گے کیا پرائیس بلنگ بھی اسی طریقے سے کام کرتا ہے پرائیس بلنگ کے لیے چونکہ کچھ عرصے سے پرائیس بلنگ جو ہے وہ اس پہ کام نہیں کر رہا کروم پہ اس کو آپ موزیلہ کے فائر فوکس کے اوپر آپ اگر کریں اس کو انسٹال تو اس پہ بڑا اچھا کام کرے گا ابھی ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں اس کو اوپن یہ پرائیس بلنگ جو ہے یہ گوگل کروم پر بھی اوپن ہو جگا لیکن وہ ورکنگ اس کی اتنی اچھی نہیں ہے افیکٹیو نہیں ہے جتنی کے اس پہ ہوگی یہ ہم موزیلہ فائر فوکس اوپن کر رہے ہیں بعض اوقات وہ پیج تھوڑا ٹیم لگاتی اوپن ہونے میں فائر فوکس پر آ کر ہم اتنی دیر میں جتن دیر بھی اوپن ہوتا ہے ہم اس کی ہمارے پاس ایک اور تھا نمائز کرتے ہیں اچھے اس کو ادھر دا کر امازون کا ایک اور ہمارے پاس میں اس پہ ہوتا ہوں یہ اس کو اوپن لوڈ ہونے دیں اتنی دیر میں وننگ پروڈکس کا میں ایک فولڈر اوپن کیا ہوا ہے یہ پر یہ وننگ پر اور اس پر بھی کسی وجہ سے کام نہیں کر رہا فائر فوکس اس کو دیکھتے ہیں کہ مسئلہ اس میں شرط یہ فائر فوکس اوپن ہو گیا یہ پر ہم ای بے یا امازون اوپن کر کر سکتے ہیں لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ سے ہمارے پاس فولڈر ہے اس میں پریس لنک کے لیے ایک لنک میں نے سیف کیا ہوا تھا ہم اس لنک کو اوپن کر دیں تو یہ کافی سارا پروفٹ جینا اتخائے گا کیسے کام کرتا یہ باز got سسٹم جنہ سلو ہو یہ تھا اچھا یہ ہمارے پاس ایک لنک ہے میں اس کو کو پی کرتا ہوں اور اس کو میں فائر فوکس اگر پی ہو گیا تو یہ اس میں باز کسی وجہ سے نیٹ سلو ہو ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے وہ ورکنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ میں اس میں لنک سییو کر کے میں کلک کرتا ہوں تو یہ پر سرچ کے بعد ہمیں ایک پروڈکٹ اوپن ہوگی جس پر پرائس لنک بھی آئے گا یہ امازون کا پیج ہے بس کے لی اکثر ای بے امازون پر کسی وجہ سے دیر سے لوڈ ہوتے ہیں باز کات ان کے پیج کسی وجہ سے کام نہیں کر رہے تھے یہ دیکھ کہ یہ برش ہے یہ اس وقت اوپر کوئی بار نہیں ہے تھوڑی دیر بعد سرچ کرنے کے بعد امازون آئی اس کی پرائس بلنک کی بار اوپن ہو جائے گی اس پہ تو یہ ریولون کے برش ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس پہ کہ یہ اب اس پہ چکے ورکنگ ہو رہی ہے اب پیج پوری طرح لوڈ نہیں ہوا اس میں تھوڑا سا ٹیم لگ جاتا ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 41.99 کا یہ لسٹ ہے امازون کے اوپر اور یہ اب یہ جگہ بن گی یہ پر پرائس بلنک آئے گا اوپن ہو گا پھر وہ بتائے گا کہ کہاں کہاں پر یہ پڑھا ہوا ہے اور کہاں کہاں اس کی لسٹنگ ہوئی ہے مطلب یہ دیکھیں پرائس بلنک چیک کر رہے مختلف جگہوں سے اور یہ جیسی اس کو پورا ڈیٹا مل جائے گا یہ دیکھیں یہ کمپلیٹو کی سرچ دس آئیٹم کاؤس تھرٹی فائی ڈالرز یہ فورٹی فائی کا ایمازون کے پیج پہ تو فورٹی ون پوائنٹ نائن ہے لیکن شپنگ نہیں ہے شپنگ اس نے لیدہ سے ڈال لی ہے تو اس لیے یہ شپنگ کے ساتھ اچھا خاص مہنگا ہے یہ جو سیلر جو بیج رہے جب کہ وہ بتا رہے پرائیس بلنک ہمیں گائیڈ کر رہا کہ یہ چیز جو ہے یہ ای بے پر پڑی ہے تھرٹی فائی ڈالرز جس میں فری شپنگ ہے تو فری شپنگ کے ساتھ یہ ہمیں ای بے پر مر رہا ہے اس کا مطلب اگر ای بے سے بائی چیز جو سیل ہو جائے کیونکہ ہم اس کے اوپر چونکہ ہمیں فری شپنگ میر رہی ہے آگے بھی ہم کسٹمر کو فری شپنگ دینا چاہتے تو ہمیں آرڈر مل جائے گا تو اس لیے ہم یہاں سے کلک کر دیکھتے کیا واقعی ایسا ہے تو جب ہم یہاں کلک ساگے اور بھی چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جن میں وال مار بھی شو ہوتی بہت ساری سائٹ جو پاکستان میں ڈریکٹ اوپن نہیں ہوتی پرائیس پلنگ کا آپ کو اوپن کر دیتا ہے جیسے کوہلز اگر پاکستان میں اوپن نہیں ہوتی میں کلک کرتا ہوں تو یہ پرائیس بلنگ ایک وی پی این کے طور پر کام کرے گا اور یہ ہمیں کوہل کی ویب سائٹ جو ہے کوہلز کی اوپن کر دیگا تو یہ ہم ڈریکٹ جو سائٹ یہ دیکھے کوہل کی سائٹ ہے یہ اوپن کر دی پیش یہ ہم بیچ نہیں سکتے لیکن بھرحال ہمیں ہیلپ کر دی پرائیس بلنگ نے یہ جی اتنے کا وہاں پہ پڑا ہے کہنا ہم اس کا ایمازون پہ یہ اس کے ذریعے ہمیں یہ کر رہے ہے یہ ایمازون پہ پڑا ہے اور یہ کوہل پہ بھی ہے اور یہ ای بے پر بھی ہے اب اگر ہم ای بے کی ویب سائٹ اوپن کر ہے اس وقت ہمارے پاس ای بے اوپن نہیں ہے ہمارے پاس کوہلز اوپن تھا جو میں کلوز کر رہا ہوں اور ایمازون اوپن ہے میں جب یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو ہمیں ای بے اوپن ہو جگہ یہ ٹولز جو ہمیں بہت اسی طرح تیس چیرے کچھ کا پڑا ہے جو آپ اوپن کرتے ہیں تو وہ وہ پہ تھوڑ تھوڑی ویرییشن کے ساتھ یہ دیفرنٹ ریلز میں یہاں پہ ہمارے پاس ای بے پر اویلیبل ہے تو ہم یہاں سے ای بے سے اس کو بائے کریں گے اور ایمازون پہ بیج دیں گے اب یہ پیج اوپن ہو رہا ہے تو ایمازون کا پیج ہے یہ ہمارا ای بے کا پیج ہے اور میں اس کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ریولون کا پیج ہے 35 وہی چیز اس نے 35 ڈالر کی یہ ہمیں دے رہے اور اگزیکٹ اتنے کا آپ یہاں سے ہیلیم ٹین چونکہ ہم لیکچ نمبر فائی اور سکس میں بڑی دیل میں کر چکے ہیں اس میں آپ جا کر بار بار دیکھیں آپ کو ہیلیم ٹین کا طریقہ بتا چل جائے گا اب اس کے بعد ہم ایک ٹول جو ہے جس سے سکرین کیپچر کا جو ٹول میں نے کی ہے میں پہلے اس کو ختم کر دیتا ہوں چکہ ہمارا زوم چل رہا تھا تو یہاں پر میں زوم کی وجہ سے وہ تھوڑا سا لیٹ کر دیا اس نے لائٹ شوٹ جو ہے اس کی ورکنگ آپ کو دخات ہوں کیسے کرتا ہے یہ دیکھیں یہ 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 جتنا آریہ آپ سیلیکٹ کریں گے اس کا آپ سکرین شوٹ سیو کر لیں گے سیو پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو تین آپ شکر جی میں سیو کر سکتے ہیں تو آپ اس کو اگر دریکٹ آپ سیو کرنے کی کوشش کریں گے لائٹ شوٹ کے بغیر تو وہ ویب پیج کے طور پر سیو ہو ہوں تو یہ اس زوم کی وجہ سے تھا تھوڑا سا دیر لگ اس نے پی این جی بنا سکتے بی ایم پی بنا سکتے ہیں پی این جی زیادہ لائٹ شاہ ہوتی ہے جی پی جی 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 میں اس کو سیو کر دیتا ہوں کسی بھی جگہ ہم اپنے فولڈر جو بھی کہیں گے اس میں یہ جا کے سی ہو جائے گا اس طرح سے اگر نیکس آپ نے کوئی کر نیکس کو کر نیکس اس طرح سے آپ نے امیج سیلیکٹ کر نیکس آنا پیج آپ کا گری ہو جائے گا گری ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ایری کو سیلیکٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ ایری گری ہو گیا آپ جتنا ایری کو آپ سیلیکٹ کریں گے اترے ایری کا ایمج لے سکتے تو بڑا سانسا طریقہ ہے ایمج کو سیو کرنے کا یہ دیکھیں یہ اسی جگہ ہے ایک اور ایمج سیو ہو جگہ تو اس طرح سے آپ بہت سار جز جے پی جی میں سیو کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ویسے آپ سیو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سیو ایز کی آپشن مطلب سیو ایمج ایز کی آپشن تو دے دے گا لیکن جے پی جی نہیں بنائے گا تو امید ہے کہ یہ تینوں ٹول آپ کو سمجھ لگی ہوگی کی کیسے انسٹال کرنے اور کیسے ان کو استعمال کرنا اور ہیلیم ٹین چونکہ لیکچر نمبر فائیو اور سکس میں کافی ڈیٹیل سے اس کا استعمال آیا اگر وہ یہاں بھی میں استعمال کرنا شکر دی یہ لیکچر زیادہ لمبہ ہو جائے گا تو آپ اس کو انسٹال کریں اگر کوئی پرابلما آجائے تو آپ میرے سے رابطہ کریں میں آپ سٹیپ بی سٹیپ پھر گائیڈ کر دوں گا کہ کس طریقے سے آپ ٹولز کو ایمازون پہ جو آپ کے پروڈکٹ ہنٹنگ کے ٹولز ہیں ان کو آپ کیسے آپ اس انسٹال کریں اور ان کو کیسے استعمال کریں تو نیکس ٹیکچر تک مجھے اجازت دیں خدا حافظ